شلو اے انہوں ذرا سنیں آجے میں آگئے یار لوکاں دے آپڑے نصیب انہوں دے نے اپنا مولوی آیا ہے پینٹ پائیے ٹائیویل آئیے جناب اللہ دیکھتے ہیں میں حیران آجناب کہتے ہیں یہ پڑے لکھے جننے دین تو بیزار جے نا سارے انہوں سن دے کوئی پتہ نہیں لگ دا انہوں دا یعنی یہ میں کہیں دے نا لا وارس جے کی سمدے بندے انہوں سن دے اوی بڑی بات اللہ دے آپ بندے یا یعنی زاکر نائک صاحب نے یہ اعتراف کیا اس کلپ کے اندر کہ میرے مطابق اگر بیس منٹ تک ایک خاتون نیوز اینکر کو ٹی وی پر خبریں دیتے ہوئے دیکھ کر کسی کے ذہن میں کوئی گندی سوچ پیدا نہیں ہوتی کوئی حل چل نہیں ہوتی تو اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہی ہے اس کا مطلب کہ ڈاکٹر زاکر نائک اگر بیس منٹ تک کسی بھی خاتون کو وہ میک اپ میں دیکھتے ہیں ٹیلی ویشن کے اوپر وہ کوئی ڈراما نہیں کر رہی وہ کوئی فلم نہیں کر رہی وہ ناچ نہیں رہی وہ گاہ نہیں رہی اس نے کوئی بہودہ لباس نہیں پیان رکھا ایک نیوز اینکر جو ایک مناسب کپڑوں کے اندر ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کے ذہن میں حل چل ہوتی ہے تب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ابنارمل ہے کوئی آدمی انتہائی نونسیس بات کی ہے کیونکہ اگر اس ڈاکٹرن کو آپ مان لیں تو دنیا میں کوئی کام بھی نہیں آپ کر سکتے تو یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ سب کے ذہن میں گندہ خیال پیدا ہوتا ہوگا ممکن ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے برعکس بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں جو خبروں پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ کیا بات کہہ رہی ہیں وہ فلفتین کے بچوں کی شہادت کی بات کر رہی ہے وہ نیوز اینکر وہ بیروت میں ہونے والے حملوں کی بات کر رہی ہے وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کی بات کر رہی ہے وہ مہنگائی کی بات کر رہی ہے وہ لوگوں کا رونا پیٹنا دکھا رہی ہے جو مہنگائی سے بیروزگاری سے تنگ ہیں اس پر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا فوکس ہو بجائے اس کے کہ وہ خاتون نیوز اینکر کو دیکھ کر اپنے ذہن میں حل چل پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے زاکر نائک صاحب کو یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے تھا کہ ایک معاملہ اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہو یعنی اگر وہ بیس منٹ تک کسی عورت کو گندہ خیال ذہن میں لائے بغیر نہیں دیکھ سکتے اس سے تو دنیا کا پورے کا پورا نظام درم بھرم ہو جائے گا ایسے بالکل نہیں ہو سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی مرد یا کوئی بھی شخص کسی عورت کو گندہ خیال ذہن میں لائے بغیر بیس منٹ تک نہیں دیکھ سکتا بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرا خیال ہے کہ جو یہ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں پہلی بات تو مجھے اس بات پر سنگین اعتراض ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مثال کے دور پر جو یتیم بچیوں کا معاملہ تھا اس پر بھی لوگوں نے تنقید کی چلیے اس میں بہرحال یہ ریایت دی جا سکتی ہے کہ شرعن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اور پھر ذہا کرنا کے ساتھ نہیں تو خود بتا دیا کہ وہ کسی بھی غیر محرم خاتون کو ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں خبریں پڑھتے ہیں بھی دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں حل چل پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ ریایت دینی چاہیے کہ بچیوں سے پھر ان کو دور ہی رکھا جانا چاہیے جیسا کہ آپ غیر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گندہ خیال ضرور ذہن میں آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے سے جن سے دین کی کوئی خاص خدمت نہیں ہو رہی اس تناب کیا جانا چاہیے بہرحال ڈاکٹر زاکر نائک ہم سب کے لئے قابل احترام ہے بہت ساری خدمات بہت سارے لوگوں تک دین کا پیغام ان کی وجہ سے پہنچا لیکن دین کا وہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ جو درہ مصبت روشن قابل عمل ہے تاکہ شروع میں ہی لوگ متنفرنا ہونا شروع ہو جائیں میری نیدرخواست ہے کہ ہم سب احترام میں رہتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک سے ضرور اختلاف کریں آپ مانتے ہیں کہ ایسی علیہ السلام خدا ہے ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوں آپ مسلمان ہیں معذر کرتا ہوں آپ سے میں نے جھوڑ بولا کیونکہ مجھا بھی جلدی گھر جانا تھا تو ست سے پیچھے لائن میں کڑا تھا میں نے بولا کہ یار موقع نہیں ملے گا تو سوال ہو گیا اگر آپ مسلمان نے تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا اگر سوال پوچھنے کے لئے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے کلمہ پڑھیں گے کلمہ پڑھو آپ اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے توحید پرست لوگ یہ ہے توحید پرستی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے تو اگر جھوٹ کا استعمال کر لیا تو کوئی نہیں اللہ تعالی نہیں ہے تو جانتے اللہ معاف فرمائے فوراں انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی تم نے بہت بڑا گناہ کیا اگر تم نے مجھ سے ملنے کے لئے بات کرنے کے لئے جھوٹ کا استعمال کیا تو یہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا مسلمان ہوتے تھے فوراں کلمہ پڑھوارا اور اگر یہ کسی بریوی عالم کی یا مفتی کے سامنے کھڑا ہوتا یا کسی پیر کے سامنے کھڑا ہوتا کندوں میں گرواتا ادھر گیرے مجھ سے محفی مان پھر میں اللہ تعالی سے نعوذ باللہ ہم کلام ہوں گا اور کہوں گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے نیت صاف تھی کہ مجھ سے ملنا چاہ رہا تھا میرا عاشق تھا تمہارے محبوب سے محبت کرنے والے کا عاشق تھا تو اللہ معاف فرما دے تو میں نے دیکھ لیا اللہ اوہ کلم پر لکھاوا تھا کہ یہ بندے نے جھوٹ بولا تو میں نے وہ صاف کروا دیا اور یہ وہ حوب اور چہت ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے ملنے کی جس نے اللہ تعالی کے قریب کی جس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اور ثبوت کے ساتھ کیا زبانی کلامی نہیں نب اللہ مسلمان ہو گئے اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ دوکٹر زاکر نیک صاحب میں اکیلہ آپ کے لئے بلائنڈ ہوں اور ہدراباد سے محبت سے ملنے کے لئے آئے ہوں اگر آپ کو پاکستان کے اندر اللہ کا رہا سے دعا ہے کہ آپ کو نیشنالیٹی ملے تو آپ خوشدلی سے قبول کریں گے اور دوسری بات کہ میں بلائنڈ ہوں پہلے آپ کو دیکھ سکتا تھا پیس ٹی وی اردو پر دیکھتا کرتا تھا میرے ایسے ہٹ چیدی گئی لینس وغیرہ کی وجہ سے مجھے آپ کو چھونے کی بہت خواہش ہے بہت خواہش ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میرا دل نہیں توڑیں گے اور ایک بار ایک بار مجھ سے صرف مل لیں گے پیس دل نہ توڑی گے گا سکریا بائی صاحب نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتے تھے کہ جب ان کی روشنی تھی ابھی روشنی ان کی چلے گئی اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اس کا سوال تھا بائی صاحب کا کہ اگر آپ کو پاکستان کی نیشنالیٹی ملیں گی تو کیا ملوں گا الحمدللہ مجھے پندرہ ملکوں کی نیشنالیٹی کا افر آیا نام نہیں لوں گا جانتا کہ پاکستان کا سوال ہے انشاءاللہ جس دن یہاں شریعت نافذ ہوں گی اور قرآن و حدیث کے اوپر ہنڈڈ اپس اعمال ہوں گا انشاءاللہ میں خدا کے مانگوں گا انشاءاللہ ہائے 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 یہی تو محبت ہے توحید پرستوں کی یار اس جگہ میں بھی ہوتا نا تو میری بھی یہی خواہش ہوتی ہے انپورچنیٹلی والدہ کی طبیعت کی وجہ سے میں جا نہیں سکتا لیکن اگر میں وہاں پر موجود ہوتا ہے اور اس قسمت نے دوبارہ مجھے موقع دیا تو میں ان سے ایک بار گلے ضرور لگنا چاہوں انہوں نے جب دین کے خدمات کی ہیں میں کہتا ہوں کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا آج تگلیاس قادری پہ سمر آباس قادری پہ بیر اجمل پہ ان تمام لوگوں پہ کیوں قاتلہ نہ حملے نہیں کیے گئے کیونکہ یہ وہی بولتے ہیں جو پیچھے سے ان کو بلوائی جاتا ہے کیونکہ یہ کسی نہ کسی سسٹم کے ساتھ جوڑے ہیں انجینر محمد علی مرزا ڈاکٹر زاکر نائی ان پر قاتلہ نہ حملے کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے یہ جلا وطن کیوں ہو جاتے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے یہ کسی شخص کے کنٹرول میں نہیں ہوتے کسی ایجنسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے یہ وہ نہیں کہتے جو ان کو کہا جاتا ہے یہ وہ کہتے ہیں بتاتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے خالص نبی علیہ السلام کا دین بیان کرتا ہے اور کتنا اچھا جواد ہے کہ جب اس پاکستان کے اندر شریعت کے حساب سے قرآن و حدیث کا قانون نافذ ہو گیا تو میں خود اس نیشنلٹی کو قبول کروں گا میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر زاکر نائی نے اگر ایسے کہا ہے تو یقینا یہ ان کی طرف سے بہت بڑا بلندر ہوا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں اگر ایسا ہے سارے جذباتی جملے ہیں میرے حال ہے لیک آف نالج کی وجہ سے ہیں اور یہ بڑا مشکل کام ہے دین کے اوپر بات کرتے ہوئے انسان کو اسی طریقے سے فتوہ بازی سے پریز کرنا چاہیے اس کے ہر پہلو کے اوپر غور کرنا چاہیے آپ دیکھیں اسی وجہ سے پاکستان میں بھی ڈاکٹر زاکر نائی آئے ہیں حالانکہ میں واحد بند ہوں جس نے ان کو ویلکم کہا ہے یعنی ریلیجس پلیٹ فارمز میں سے باقی کسی نے اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا اور اگر کسی نے کوئی کیا بھی ہے کسی لوکل مولوی نے تو لوگوں نے اس کی ویڈیو کو اس طرح سیریس نہیں لیا ہماری وہ ویڈیو آلماس کوئی چار لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اور ہم نے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا لیکن اس ویزٹ کے دوران ان سے چند ایک ایسے بلینڈرز ہوئے ہیں جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک اچھے انسان ہے اور دین کے لیے درد رکھتے ہیں لیکن کئی مقامات کے اوپر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے اور میں نے انہیں پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ صرف تقابل ادیان کے اوپر بات کیا کریں اگر آپ نے اس طرح کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے نولیج حاصل کریں اس کے بعد بات کریں میں وہ مولویوں کی طرح نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ تمہیں ڈگری حاصل کرو یا یہ کرو لیکن اٹ لیسٹ آپ کو اس ٹاپک کے اوپر سارا علم ہونا چاہیے ہر اینگل سے اس کے اوپر آپ کو ریبٹل کرنا آنا چاہیے اگر آپ اپنی ڈومینز سے باہر نکلیں گے بغیر نولیج کے تو پھر وہ اسی قسم کے جواب دیں گے جس قسم کے جوابات انہوں نے آپ کو دی